تو دوستاؤں اسلام علیکم لرن ارن کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا ڈورپر ٹول کو دیکھا تھا جاوا سکرپ میں کس طرح کوڈ لکھتے ہیں وہ دیکھا تھا تو اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جاوا سکرپ میں ویریبلز کیا ہوتے ہیں اور ان پر لگنے اپلائے ہونے والے اپریشنز کیا ہوتے ہیں اور ہم کو کس طرح اپلائے کرتے ہیں اور کس طرح ہم ویریبلز کریئٹ کرتے ہیں تو ہم اسی فائل میں چلتے ہیں اور اسی فائل کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنے کلاس کا فورٹی سیون ہے تو اب ہماری کلاس فورٹی ایٹ سٹارٹ ہوگی ہے تو اب ہم چلتے ہیں تو ہم نے سکرپ لکھا کونسول ڈوٹ لوگ لرن ڈ ارن اور پیڈاگراف جاوا سکرپ کلاس ویب ڈویلمنٹ کلاس فورٹی ایٹ تو ہماری جاوا سکرپ کی کلاس نمبر تھری ہے ویب ڈویلمنٹ کی کلاس نمبر فورٹی ایٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس ویریبلز کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کو ایک بار گو لائپ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سرور آن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ویریبلز کریئٹ کرنا سیکھیں گے تو یہ کچھ ہمارا آ رہا ہے اور ہماری کلاس فائل کریئٹ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے ہم ویریبلز کس طرح کرتے ہیں تو اس کو انسپیکٹ کر لیتے ہیں اور کنسول میں چلے جاتے ہیں تو لائپ ریلوڈ انیبلڈ ہو چکا ہوا ہے اب ہم واپس ویس کورڈ میں آتے ہیں اب ویریبلز کریٹ کرسے کرتے ہیں اب ویریبلز آپ کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں ڈیسیملز ہو گئے انٹیجرز ہو گئے سٹرنگ ہو گئے میں امید کرتا ہوں آپ کو ان کا بتا ہوگا کہ ویریبلز انٹیجرز کیا ہوتے ہیں سٹرنگز کیا ہوتے ہیں اور ڈیسیملز کیا ہوتے ہیں اگر نہیں بتا تو پریشان ہونے کی بات نہیں میں اپتا دوں گا آپ کو تو ہم ویریبلز جب بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم وی اے آر لکھیں گے وی اے آر سٹینڈ فار ویریبلز اور یہ بتایا گا کہ ہم پہ ہم نے ایک ویریبل کریٹ کیا ہے اب ویریبل کا نام میں دکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے والڈ لکھنا ہے آپ نے بتانے کہ آپ ویریبل کریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ویریبل کا نیم لکھنا ہے فار اگزمپل میں ویریبل کا نیم اے رکھ دیتا ہوں اور جیسے ہم نے اے رکھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس ایک والٹو کا نشان دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ویلیو بتائیں گے کہ ہم اپنی اے کی ویلیو کو کیا دینا چاہ رہے ہیں ہم اپنے ویریبل اے کی ویلیو رکھ رہے ہیں فورٹی فائف تو اس کے بعد آپ سمی کورنڈ ڈال دیں اور ہم سیم نیکس لین میں جاتے ہیں اور ایک اور ویریبل کریٹ کرتے ہیں اور اس ویریبل کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ف رکھ دیتے ہیں اور ف از ایک والٹو لرن رکھ دیتے ہیں تو لرن بلکہ پورا لرن اینڈ لکھ دیتا ہوں تاکہ تو یہ ہم نے ایک اور دو ویریبل کریٹ کر لیے اور اس کے بعد بھی سیم آپ سمی کورنڈ ڈال دیں نہ بھی ڈالیں تو اتنی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اچھی پروگرامنگ کی ریکومنڈیشن ہوتی ہے یہ ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے آپ کسی بھی لینگویج میں پروگرام لکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد سمی کورنڈ ڈالیں تو آپ ڈال لیے گا لازمی منع اس کوئی غلط نہیں ہوتا لیکن ریکومنڈ ہوتا ہے کہ آپ ڈالیں اس کو تو ہم نے دو ویریبل کریٹ کر لیے لیکن ایک اور ویریبل کریٹ کر لیتا ہوں وہ اے ای 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 ہو گیا اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں سکسی سیون پوائنٹ فور فائف اب اگر ہم دیکھیں کہ میں اس کو سیف کرتا ہوں تو اب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا کیسے بتا چلے گا ان میں سے اچھا انٹیجرز ہوتے ہیں جس میں کاؤنٹنگ آتی ہے وان تو تھری فور فائف یہ ہمارے انٹیجرز ہیں اور جس میں آپ الیلفیبیٹس کو یوز کرتے ہیں یہاں کوئی انگلیش الیلفیبیٹ میں کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ آپ کے سٹرنگز ہوتے ہیں لرنڈڈرن جس طرح ہو گیا اور ڈیسیملز جس میں آپ ڈیسیمل پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں تو جو ہمارا ویس کوڈ ہوتا ہے یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ پہچان سکے ان میں ڈیفرنس کر سکے تو جہاں پہ بھی آپ نمبر لکھیں گے تو وہ آپ کا انٹیجرز اکاؤنٹ ہوگا اور جہاں پہ آپ نے اپنا سٹرنگ کو یوز کرنا ہے تو آپ نے سٹرنگ کی نشانی کے لیے پہچان کے لیے آپ نے سٹرنگز کی گز ڈبل کمہ ڈال دینا ہے جیسے میں نے اپنے لرنڈ اینڈ کو لکھنے سے پہلے اس کے ڈبل کمہ کو یوز کیے اور ڈیسیمل میں سیم پہچان جائے گا پوائنٹ فور فائف سے تو اگر میں اس کو سیف کر کے براؤزر میں جا کے دیکھتا ہوں تو سٹل کوئی فیکٹ نہیں پڑا کیوں نہیں پڑا کیونکہ ہم نے اس کو پرنٹ نہیں کیا ہم نے ابھی صرف ویریبلز کریئیٹ کی ہیں تو اب ہم اس کو پرنٹ کیسے کریں گے پرنٹ ہم کریں گے کنسول.log تو سب سے پہلے کنسول ڈوٹ لگ ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم نے سمال بریکٹ لگائی اور اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں لائک ہمارا پہلا ہے ای اس کو سیف کر کے اب دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو سیف کر لیا اب ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پہلا شو ہونے لگ گیا ہے تو ہم واپس جاتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے باقی جزیں اپنے باقی ویریبل کو بھی سیف کر کے دیکھ لیتی ہیں تو ہم نیکس آن میں گئے اور ہم نے اس کو پیسٹ کیا تو سینلرلی میں نے اس کو ای کیا تھا تو میں اس کو اے کھر دیتا ہوں اور اس کو میں اے ف کر دیتا ہوں اور ف کے ساتھ ساتھ میں نے اس کوگی کر دیتا ہوں اور میں اس کوسےف کرتا ہوں اور اب دے邊 ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تینوں ویریبل سلکھے ہوئے آگئے ہیں تو آپ یہ اپنے بھ adequ الفعل سے بھی اب اس کو سٹر اچھو وہاں رہے ہیں کنسول ڈال لوگ میں وہ بلیک کلر میں شو ہو رہے ہیں اور آپ کا انٹیجر وہ بلو کلر میں شو ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹیجر از ایسے سٹنگ لکھا جائے تو آپ اس کے سیٹس میں کمہ ڈال سکتے ہیں تو وہ ایسے سٹنگ لکھا جائے گا اگر ہمارا 45 ہے تو میں 45 کی گرد اگر ڈبل کمہ ڈالتا ہوں تو وہ ایسے سٹنگ بھیئے کرے گا تو یہ تو ہمارے ویریبلز ہو گئے ہم نے ویریبلز کریئیٹ کیے تو اب میں آپ کو کوئی بات بتاہیتا ہوں میں اس کو جی کی جگہ پہ آئی لکھتا ہوں آئی میں نے لکھا اور آئی لکھ کے اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں تو تب کیا فیکٹ پڑے گا تو سیمپل اس نے ایک ایرر تھرو کر دیا کہ آئی اس نورڈ ڈیفائنڈ کیونکہ ہم نے آئی کا ویریبلز ہی کریئیٹ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے یوز کریں اس پہلے ہمیں ویریبلز کریئیٹ کرنا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپریشنز اور اپرینٹس کیا ہوتے ہیں یہ تو ہمارے ویریبلز آگے ہمارے ویریبلز کو کس طرح پرنٹ کروانا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم اپنے اپریشنز اور اپرینٹس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس بسکلی دو ترہ ایک اپریشنز ہوتے ہیں ایک یونری اپریشن ہوتا ہے ایک بائینری اپریشن ہوتا ہے تو اور ایک اپرینٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا اوپرینٹ ہوتا ہے میں اس کو آپ کو بتاہیتا ہوں اوپرینٹ اور اوپرینٹ کے ساتھ آپ کے پاس ہو جاتا ہے جونری اوپریٹر اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بائنری اوپریٹر آجتا ہے تو یہ ہمارے آگے اوپریٹرز اینڈ اوپرینٹس تو ہم ان کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایرڈ تھو نہ کریں تو میں نے ان کو کمنٹ آؤٹ کر دیا اب بیسکلہ ہمارے کو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے فیقیری اوپریٹر کیا ہوتا ہے اور ș 78 تو اِف کس میں یہاں پر ایک 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 پیکلی میں کہتا ہوں کنسول گھوکٹ کرو اس کو ساتھ میں کہتا ہے اور اس کو واپس جی کر دیتا ہوں تو میں ادھر کہتا ہوں کی کنسول گھوکٹ کرو اور اس کے اندر لکھوателей ای پلس جی تو انٹر کرتا ہوں اور میں اس کو سیف کرتا ہوں اور میں آکے واپس آکے دیکھتا ہوں تو ہمارا ای اور جی پلس ہوکے وان انڈر ٹوال اینڈ پوائنٹ فائف آگیا تو اب میں یہاں پہ اس میں ایک اپرینٹس کیا ہوتی ہیں اب جو ای پلس جی ہے اس کے ادار اینڈ جی ہمارے اپرینٹ ہوں گے اپرینٹ بشتر کے لیے وہ انٹیٹیز ہوتی ہے جن پہ ہم اپریٹرز کو اپلائے کرتی ہیں تو ای پلس جی میں جو ہمارے ای اور جی ہے وہ ہمارے اپرینٹ سے ہیں اور پلس ہمارا اپریٹر ہے اب ہم دیکھتے ہیں یونری اپریٹر کیا ہوتا ہے تو یونری اپریٹر بسکلی دوستو ایک سنگل اپریٹر ہوتا ہے کہ کسی سنگل اپریٹر کے ساتھ جو آپ کو اپریٹر یوز ہوتا ہے اس کو یونری اپریٹر کہتے ہیں فار ایکزمپل ہم ایدھر ہی آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں کہیں پہ ویلیو دیتا ہوں مائنس فورٹی فائف کی تو اس میں جو ہمارا صرف ایک انٹیٹی یوز ہوئی ہے ایک اپریٹر یوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اپریٹر یوز جو بھی اپریٹر یوز کریں گے وہ اپریٹر میں آئے گا فار ایکزمپل اگر ہم اس کے نیچے چلے تو میں آپ کو یہاں پر شو کراتا ہوں کہ لائک اگر میں کہتا ہوں کہ ہماری جو سی کی ویلیو ہے سی اس اکول ٹو مائنس سی اور میں اس کے بعد یہ ڈال دیتا ہوں اور ابھی اگر میں اس کو پیسٹ کروں سوری ہمارے سی کی جگہ ہم نے ای لکھنا تھا تو ای لکھ دیتے ہیں یہاں پہ بھی اور ای تو اب اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا افیکٹ پڑتا ہے تو میں اس کو سیف کر کے واپس براؤزر بے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے سی کی ویلیو فورٹی فائف تھی جب میں نے سی اس اکول ٹو مائنس سی کیا تو ہماری سی کی ویلیو مائنس فورٹی فائف آگئی تو یہ ہمارا یونری آپریٹر کا رول ہے جو ہمارے ایک سنگل آپریٹر یوز ہو رہا ہے اپرینٹ کے ساتھ کے اس میں صرف سنگل آپریٹ اور اپرینٹ ہے تو یہ ہمارے یونری آپریٹر ہو گئے اب ہم بائنری آپریٹر کی طرف چلتے ہیں تو بائنری آپریٹر ہوتا ہے جستہ لیک ہمارے پاس یہ ای Europ어싱 ہے کہ ای پلس جی اس اکول ٹو بائنری آپریٹور جس ہر میں ہمارے پاس دو آپریٹر ہے اور ایک آپریٹ ہے تو بائنری آپریٹر بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سٹرنگ اور ہمارے جو ہے آپریٹر ہے سٹرنگ اور انٹیجرز کو ساتھ سا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جسٹ لائک ہمارا یہی ہم لے لیتے ہیں اس کو میں کوپی کرتا ہوں میں نے کنٹرول سی کیا اور اس کے بعد نیکس لین میں آگے کنٹرول بھی کرتا ہوں اور میں اس کے اندر سے ویلیو کو چینج کر دیتا ہوں تو لائک میں کیا کروں گا میں اس کے اندر لکھتے تھا ہوں نیا میں کر سکتا ہوں سم آف نہیں ویلیو آف کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو دوسری چیزیں پتانی ہے تو ویلیو آف ای اینڈ ایف ای پلس ایف ایس تو اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گا میں ایک کام کرتا ہوں چونکہ ہم سٹرنگ لکھ رہے ہیں تو سٹرنگ کا ہم نے کیا رول پتا ہے تھا تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بریکٹس لگانے ہی ہے اور کمہ ڈبل کمہ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے تو کنٹرول سی کرتا ہوں میں اس کو کنٹرول ایکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ڈبل بریکٹس لگا لی اور اس کے بعد میں اس کے اندر کنٹرول بھی کر دیتا ہوں تو ویلیو آف ای اینڈ ایف اس اکول ٹو کیا ہے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ ہم کساں لکھیں گے اس کے لیے ہم لکھیں گے پلس اور پلس کے بعد اچھا بیسکلی یہ ہمارا ہوتا ہے جو میں اکوب تتہ چلوں ایک بار کہ یہ ہمارا پہ چاند رہا ہے کہ 45 انٹیجر ہے لرن ایڈ 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 ہمارا سٹرنگ ہے 47.45 ہمارا ڈیسیمل ہے یہ ہمارا ڈینامک ٹرائپنگ میں آتا ہے یہ بات آپ کی انفرمیشن میں سے یاد رکھی گا تو کونسپٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے باقی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اب یہ ہم نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ہم جاتے ہیں value of e plus f is equal to کیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں like e plus f اور ہم ایک اور بریکٹ شٹالتے ہیں اس بریکٹ کے اندر میں لکھتے ہیں e plus f یا پھر e plus g تو e plus g اور یہاں پہ بھی ہم اس کو لاکے g کر دیتے ہیں تو اب اگر میں اس کو save کرتا ہوں تو کیا فیکٹ پڑھے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم جاتے ہیں اپنے براؤزر میں تو یہ save ہونے میں تھوٹا سا time لگا تھا لیکن اب اس نے بتا دیا value of e plus g جو ہمارے پاس آرہی ہے وہ 22.45 آرہی ہے تو ایسا کیوں ہوا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو e کو is equal to minus e کر دیا تھا تو میں اس کو دو منٹ اگر کمنٹ آؤٹ کر دوں تو اب ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس صحیح ویلیو ہے گی میں اس کو دوبارہ save کرتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں تو value of e plus g is equal to 12.45 آگئی تو اس طرح ہم string کو اپنے integers کے ساتھ use کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ساتھ دیکھیں یہ ہمارے arithmetic operators آ جاتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں arithmetic operators تو یہاں سے آگے ہمارے arithmetic operators ہیں میں آپ کو arithmetic operators دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد دوسرے operators بھی ہم دیکھیں گے تو یہ آ گیا تو اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ تھوٹا سی space دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو control c copy کر لیتے ہیں اور ہم باقی تینوں arithmetic operators بھی دیکھ لیتے ہیں تو e کے جگہ پہ ہم minus کر دیتے ہیں آپ کو اچھا تو ہم یہاں پہ اس کو change کر لیتے ہیں تھوڑ سا اور ہم نے یہاں پہ کیا اس کو e g کر دیا تو ہم اس functions کو بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے باقی arithmetic operators کو واپس جاتے ہیں اور یہ دیکھے گا اس نے e plus کی value e minus g value e multiply g value اور e divided g value بتا دی یہ تو ہمارے arithmetic operators آگے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس operators آجتے ہیں exponential operator اور increment operator decrement operator تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو اس کو میں دیکھ لیتے ہیں ہم اور اور ہم جاتے ہیں تو ہمارا exponential operators کیا ہوتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں تو آپ کے سامنے اگر دو دفاع multiply operators کو use کروں تو اور اس کے ساتھ سے میں e اور g کی value تھوڑ سی چھوٹی کر دیتا ہوں like میں اس کو 5 کر دیتا ہوں اور اس کو کیونکہ یہ ہوتا ہے ریس ٹو پاور آجتا ہے تو اس کو 2 کر دیتا ہوں اور اب میں اگر سیف کروں اس کو اور جا کے چیک کریں تو دیکھیں 5 ریس ٹو پاور 2 جو ہوتا ہے وہ 25 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 25 آگیا exponential یہ پاور آجاتی ہے اور پاور کے ساتھ increment اور decrement کو دیکھیں تو اس کے لئے ہمارے پاس single operator کو use کریں گے like ہمارے پاس e اور g ہے تو اب یہاں پہ میں اس کی جگہ پہ پلس پلس لگا دیتا ہوں اور اس کی جگہ پہ مائنس مائنس لگا دیتا ہوں اور یہاں سے g کو remove کر دیتے ہیں تو سیم یہاں مائنس مائنس اب میں اگر اس کو پہلی لائن کو کرتا ہوں comment اور اس کے بعد اگر میں اس save کروں تو ہم جا کے دیکھتے ہیں e پلس پلس میں کیا آئے گا تو e پلس پلس میں 5 آگیا 5 کیسے آیا ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے e پلس پلس کو کیا value دی اور 5 پلس 1 6 ہو جیتی ہے کیونکہ e پلس پلس stand for e پلس 1 تو یہاں پہ آپ کو show نہیں ہوگی show ہوگی اگر میں e پلس پلس کے بعد console dot log e کرتا ہوں تب آپ کو show ہوگی لیکن اگر میں اس کو کچھ اس طرح کر دوں کہ e سے پہلے میں پلس پلس لکھ دیتا ہوں e پلس پلس میں e سے پہلے لکھ دیا اور is line کو میں کر دیتا ہوں comment out اور e پہ e سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں پلس پلس یہ ہوتا ہے post increment pre increment تو اب میں اگر اس کو save کروں تو جا کے دیکھیں گے تو اب ویلیو 6 ہوگی تو اب ہمیں 6 ہو رہی ہے یہ pre increment ہوتا ہے جو پہلے increment display ہونے سے پہلے increment ہوتا ہے ایک post increment جو display ہونے کے بعد increment ہوتا ہے same foot ہمارا ہوتا ہے same logic ہمارا decrement کا ہوتا ہے تو decrement میں بھی میں اس کو اگر e کے بعد minus minus کر آپ کو دکھاؤں تو تب آپ کو decrement کی بھی سمجھ آجے گی تو میں اس کو save کرتا ہوں اور comment out بھی کر دیتا ہوں اور میں نے اس کو save کیا اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 آج اگلی classes میں bitwise operators کو دیکھیں کہ bitwise operators basically ابھی ہماری نیٹ کے مطابق یہ operators صحیح ہیں bitwise operators complex calculations میں use ہوتے ہیں وہ ہم جب advance جائیں گے تب دیکھیں گے تو اگلی classes میں ہم string کو دیکھیں گے کیونکہ ہمار زیادہ کام string سے ہے تو آج کے